طور پر اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ہم سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مولانا صاحب مذہبی کارڈ استعمال کریں گے یہ لبرل جمائتیں ہیں یہ اس کا کیسے حصہ بنیں گی دیکھیں پہلی دن جب ہماری میٹنگ سپیکر ہاؤس یا سادق کے گھر پہ ہوئی مجھے تاریخ یاد نہیں ہے مولانا صاحب اس میں ستائیس جولائی کو جب یہ پہلی میٹنگ ہوئی اس میں مولانا صاحب نے اے این پی نے نیشنل پارٹی نے اور قومی وطم پارٹی نے ہماری یہ سجیشن تھی کہ یہ داندلی زدہ الیکشن ہے جماعت اسلامی تیم اگر اس میں پڑھنی ہے داندلی زدہ الیکشن ہے اسی لیے ان اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں اس سے علائدہ ہونا چاہیے جس پہ پیپس پارٹی اور نون کے کہنے پہ ہم تمام جماعتوں نے ان کی بات مانی اس کو آگے بڑھایا پھر ہم نے خاص کر مولانا صاحب نے ایک مین رول ادا کیا کہ جو سپیکر کا الیکشن تھا پرامیسٹر کا الیکشن تھا اس میں ہم نے اپنا رول ادا کیا ہمارا جو بنیادی مسئلہ تھا کہ ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ یہ ریکڈ الیکشن ہے یہ جالی منڈیٹ ہے اور جالی حکومت ہے اور آج وقت اور حالات نے اس کو ثابت کیا ہے یہ منڈیٹ بھی جالی نکلا یہ حکومت بھی جالی نکلی آج جن کی حکومت ہے ان میں سے کوئی الیکٹڈ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الیکٹڈ حکومت ہم جو کہہ رہے تھے نئی ہے وہ واقعی میں نئی ہے پچھلے دنوں کوئٹے سے سوری کے جتنے غوٹ نکلے وہ ہماری اس بات کی ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے مہنگائی بیروزگاری جالی منڈیٹ کے خلاف جو علم بلند کی ہے ہماری اپوزیشن کی ذمہ داری ہے ہم اس کا صرف نسات دے برکے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مولانا کے ساتھ کندر ملا کے چلنا پڑے گا ہم پرسون تک باقاعدہ نیشنل پارٹی کی پریس کانفرنس بلا کے ہم مکمل طور پر مولانا صاحب کے ساتھ دامِ درمِ سخنے جو بھی ہوگی انشاءاللہ ساتھ رہیں گے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب حاصل خان بزنجو اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے گوافت کے معزز عراقین کا خیر مقدم کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ اس ملک میں آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے یہ ان کی تاریخ ہے اور آج جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آزادی مارچ کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے میں ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں انشاءاللہ ایک دو روز میں پوری جماعت کی طرح اس کے بازار تفہستہ بھی ان کا آ جائے گا اور یہ بات بڑی ہی اتنی دانبخش ہے پوری قوم کیلئے کہ تمام حضبی اختلاف آج اس وقت ایک پیچ پر ہے اور وہی ایک نکتہ کہ الیکشن میں بدترین داندی ہوئی ہے اور ایک جانی منڈیر کے ساتھ حکومت کر رہی ہے پی ٹی آئی ایک جالی وزیر آدم ملک میں موجود ہے اور میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھی ان کو جالی سمجھتی ہے لہذا جس ملک میں وہ جاتے ہیں ان کا کسی ملک میں بیتوری وزیر آدم کے خیر مقدم نہیں ہو رہا جہاں وہ جاتے ہیں ان کی میٹنگیں تبھی ممکن ہوتی ہیں جب آرمی چیف ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی عملی پکڑ کر وہ ملکوں میں جانے کی پوزیشن میں رہتے ہیں ایسی صورتحال میں یقیناً دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے اور میں بھی پوری دنیا کو یہ پیغام پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ کسی ملک میں ان کے ساتھ بطور وزیر آدم کے مذاکرات نہ کیے جائیں یہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے مسائل کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے کا کوئی آئینی حق نہیں رکھتا اس حوالے سے ستائیس اکتوبر کو ہم انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ یومی سیاہ کے موقع پر یک جہتی سے آغاز کریں گے اور اس کے بعد ہمارا مار شروع ہو جائے گا اور پورے ملک کے تمام قافلے اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطی بھی ہیں اور مشاورت کا عمل جاری ہے آئے روز کوئی لوگ کوئی ایسا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جس پر مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے ہم مقلی جماعت کے ساتھ بھی روز مردہ کی بنیاد پر مشاورت کرتے ہیں آج بھی آزادی مارچ کی پولیسی کمیٹی جو جمعیت اور رما اسلام کی ہے اس کا اجلاس چل رہا ہے اور بہت سے چیزیں اس کے حکمت عملی کو طے کرنے کے حوالے سے ہے جس کو ہم بیرے باست لا رہے ہیں انشاءاللہ ایک پرازم ہے پورے قوم پرازم ہے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہماری تنظیمیں تنظیمیں پرازم ہیں لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس حد تک نہ اترا جائے کہ میری جماعت کے مرکزی شورش عراقین ہوں صوبائی شورش عراقین ہوں سوہددار ہوں جلو کے عراقین ہوں دیریکٹ ان کے ساتھ ایجنسیاں رابطہ کرتی ہیں ان کو ترغیب دلاتی ہیں کہ آپ نے مارچ میں نہیں جانا دھمکیاں دیتی ہیں قسم قسم کے ان پر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں اس دباؤ سے کچھ نہیں ہوگا اس سے ہماری ریاستی اداروں کے کارکردگی پر حرف آئے گا ان کی جانداری سامنے آئے گی یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں ہمارے عراقین کے ساتھ براہراس رابطے بند کر دیا جائیں فیستہ مرکزی سطح پر ہوتا ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں ان کی قیادتیں سب ایک جگہ پر ہیں یہ جو حد کرلے ہیں حربے ہیں یہ بند کر دیا جائیں ہم کسی قیمت پر بھی جماعت کے اندرونی معاملات میں ایجنسیوں کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے اور اگر ہماری طرف سے کوئی تلخ جواب ملتا ہے تو پھر وہ اپنی کردار سے شکایت کریں ہم سے اس کے کوئی شکایت نہ کریں مولنہ ایک لوگوں کے ذینوں میں ایک سوال ابھی بھی دوسرک کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ایون پیپر پاٹی نوندی بھی آپ کے ساتھ دسکت کرتی ہے تو مولنہ کا کلیئر آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا کہ یہ آزادی مار جو گا جلسہ کر کے واپس جائیں گے یا دھرنا دے کے بیٹھیں گے کچھ مولتا تھا یہ چیز پوری چیز دیا ہو ہماری اپنی جو رائے ہیں اس کے تحت تو ہمیں مسلسل بیٹھنا چاہیے کچھ جماعتوں کے رائے ہیں کہ نہیں ایک جلسہ ہونا چاہیے لیکن جو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے تیاری کا اپنا لیول رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے ہیں پورے نو مہینے ہم مسلسل عوام میں رہے ہیں تو تیاریوں کے لیول میں فرق تو ہے اس لیے جمعیت علماء اسلام بڑی فراخدلی کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے بسات کے مطابق ساتھ دینے کی بات کرتی ہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے بلکہ ایک موقف پر متحد ہونے کی ہمیں علامت بننا چاہیے اور جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے جتنے اس کی تیاری ہے جتنا اس کا حجم ہے اس موقف میں کہ یہ جاری حکومت ہے اس علیشن کو ہم تصمیم نہیں کرتے اس کو جانا چاہیے یہ ہمارے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور پھر یہ بھی میں ارس کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو جب یہاں پر ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ دیا گیا تھا تو جب ہم اسلام آباد آتے ہیں تو لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں میں واضح طور پر کہہ دوں کہ ہمیں اس دھرنے پر قیاس نہ کیا جائے ہم اپنے کارکون کو متحرک رکھنا چاہیں گے ہم جتنی ضرورت محسوس کریں گے اتنا یہاں بیٹھیں گے پھر دوسرے محاصر پہ جائیں گے پھر تیسرے محاصر پہ جائیں گے پھر چوتھے محاصر پہ جائیں گے کارکون متحرک رہے گا ایک جگہ بٹھا کر اس کو تھکائیں گے نہیں ماشاءاللہ اور حکمران تھک جائیں گے ہمیں کس طریقے سے گھر بیجیں کس طریقے سے ہمیں کنٹرول کریں ممکن ہے وہ گریفتارییں بھی شدو کر دیں لیکن گریفتاریوں سے تحریکوں اور جلا ملے گی اور جوش و جذبہ ملے گا اور اشتعال بڑھے گا اس سے گریفتاریوں سے کبھی تحریکیں ختم نہیں ہوئیں اور زیادہ اس کے ساتھ اس میں اشتعال آتا ہے یہ قومی سطح کی تحریک ہے یہ کوئی علاقائی نہیں ہے یہ کسی ایک خاص طبقے سے تعلق اس کے والی تحریک نہیں ہے قومی تحریکوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے وہی وزن دینا چاہیے اور میں حکمرانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاہد کے مکھیوں کے چھتوں کو ہاتھ نہ لگائیں بولان صاحب کچھ ایتی رپورٹ سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو کے پی کے تک محدود کر دیا جائے گا آگے آنے کی جانت نہیں جائے گی اگر تو آپ مطلب یہ ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی رکاوٹیں تو ایسی چیز ہیں یہ ایک ایسا سہلاب ہے کہ مٹھی میں تھوڑا سا مٹھی ڈال کر اس خیال سے پھینک دینا کہ اس سے سہلاب رک جائے گا یہ تو ہماقت ہے لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اس سہلاب کے سامنے نہیں رک سکیں گی اور کوئی ادارہ جو ہے حوام کے سمندر کے سامنے خود کو بی عزت نہ کرے اپنے آپ کو تباہ نہ کرے بلکہ اب اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے اور اس کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں آپ نے یہ فرما دیا کہ مختلف اپنینز ہے آپ کی یہ رائے ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں گے اور مختلف جبوں پہ جائیں گے دوسرا ایک ایشیو اور بھی ہے سر آپ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی جماعتیں بھی ہیں جس پیپلز پارٹی ہوگی نولی ہوگی ہے کوئی اور ہوگی کہ وہ ان ہاؤس دلی کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کے لئے قابل اقبول ہوگا یا اس کے بعد اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ انتخاب کرانا فوری انتخاب کرانا اس پر تمام کا اتفاق ہے کوئی اس میں دو رائے اب نہیں رہی ہیں ایک پیچ پر سارے آگئے ہیں یہ بات کہنا کہ ان ہاؤس تبدیلی یہ ہمارا درد سر نہیں ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے تو وہ سامنے لائے سب لوگ اس پر بیٹھیں گے غور کریں گے اگر واقعی اس پر کوئی وزن ہوا تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے ورنہ تو ہم تو اپنی بات کر چکے ہیں ہمارا تو ایک ہی آپشن ہے دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے ہم نے لہٰذا اس قسم کے سوالات ان سے کریں کہ جن کے ذہن میں اس قسم کے سوالات اٹھا کر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں ورنہ لارکانہ کا ایشو ہے وہ رات نصار کھڑوں نے دلاولہ اس سے یہ بیان جاری ہوا تھا بیٹیو آپ سے وضاحت مانگئے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی پی ٹی آئی کا تو ایک تو امیدوار وہاں نہیں ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایک زمنی الیکشن ہو رہا ہے ملک کی سطح کی پولیسیاں اتنی بڑی جماعتیں وہ اس کو ایک زمنی الیکشن اور ایک صبحی الیکشن سے وابستہ نہیں کیا کرتی اور پیٹی آئی کا نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کی حجم کے مطابق گفتگو نہیں ہے کہ آپ ایک سیٹ کی بات کریں ذرا ان سے ایک بات پوچھنے کہ اس پورے عرصے میں کہیں لارکانہ کی پیپلز پارٹی نے جی وائی سے رابطہ بھی کیا ہے تو پھر پرانی کمیٹ پھر کیسے توڑی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے لوکل سطح پر بہن کچھ ہوتا رہتا ہے ہر پارٹی کا اپنی لائن ہوتی ہے لیکن اس کو قومی سطح کی سیاست کے حوالے سے اڈریس کرنا یہ میرے خیال میں شاید قیادت کی سوچ نہیں ہے ہمارے ایک بھائی کی سوچ ہے چلتے رہیں ملان صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیرا صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کے کچھ تاقوزات ہیں تو اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے تو کیا بات چیت کے ذریعے بھی ہمیں نہ انتظار ہے ان کے کسی پیغام کا اور نہیں ایسا کوئی پیغام ہمیں ملا ہے لیکن بات چیت کے دروازے تو ہمیں فرسیات میں کھلے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ایک مقام پر بات پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر وہ امکانات ختم ہو جاتے ہیں اگر تو وہ استیفہ دینے کی اصول پر آتے ہیں تو پھر آگے کیا کرنا ہے اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے انتخابی اصلاحات پر بات ہو سکتی ہے دوبارہ انتخاب کے انعقاد پر بات ہو سکتی ہے لیکن استیفہ کے بغیر اس مطالبے کو تسلیم کے بغیر وہ یہ سمجھے کہ ہم مذاکرات کریں گے قطر کوئی مذاکرات نہیں ہوں اب اس میں ایک دو دن کے بعد ہو جائے گی مولانا صاحب آپ کو ویڈی اپ ٹیک آٹ بھی کیا جا رہا ہے جیسے کہ نواز شوید کو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ دباؤں میں ہے کہ یہ قدغنے اور یہ پابندیاں در حقیقت اس خوف اور اس بوکلاہٹ کی علامت ہیں جب آپ کی میرے مخالف کی رائے اس کی پریس کانفرنس اسے تو قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے لیکن میرا ورہن کی در جائے گا تو یہ پیمرہ کے اس قسم کے فیصلے یہ عامریت اور عامرانہ دور ہی کی علامت ہیں اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا آپ جو رپورٹرز ہیں سارا دن آپ خوار ہوتے ہیں بھاگتے ہیں ڈوڑتے ہیں ادھر پریس کانفرنس میں وہاں جانا آپ کے پسینے سے آپ کے چینلوں کے مالکان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اور اس حوالے سے صحافتی آزادی کیلئے آپ کو اٹھنا ہوگا آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بننا ہوگا آپ کو اس کے لئے قربانیاں دینے ہوں گی اور جب تک آپ نہیں خود اس پر احتجاج نہیں کریں گے میرے خیال میں صحافتی آزادی جو ہے اس کا پھر ایک خواہ بھی رہے گا اور اس کی تعبیر نہیں مل سکے گی بہت شکریہ بہت شکریہ مل سکے گی مل سکے گی مل سکے گی کسی نے کہا اس طریقی بات اسے پیلی مرتبا کیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مل سکے گی مل سکے گی مل سکے گی مل سکے گی مل سکے گی